سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شروب انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعده اللہ فلا مضلل ومن يضنله فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وعده وعده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكننا به عالمين قال لأبيه وقومه ما هذه السماتين التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباءكم في ظلام مبين قالوا اجئتنا من حق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فكرهم والعلى ذلك من الشاهدين وقرعين اكيدا اصنامكم بعد ان تولوا مدمرين فاجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل نذاب آلتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا خلتوا به على اعين الناس لعلهم يشادون قالوا ارتفعت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم ان كانوا يرتقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يرتقون قالوا افتعبدون من دون الله ما لا يرفعكم شيئا ولا يذركم اخفر لكم وبما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا اربقوه ونرسلوا آلتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا ناو كوني بردا وسلاما على ابراهيم صدق الله العظيم ارادان اسلام وعزیزان اللہ ستویں سپارے سے تقریباً ایک رقوع سے کچھ کم حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہيم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کرنا رہے ہیں حضرت ابراہيم علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ کو نبوغل سے نوادہ گیا تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم بطو کی پوجہ کر رہی ہے جو بادشاہ ہے وہ خدای کا دعویٰ کیے رہتا ہے اپنے گھر میں بھی دیکھا تو وہاں بھی بطو کی پوجہ چل رہی ہے آپ نے پہلے تو پیاروں محبت سے سمجھایا ان کو نصیحت کی اور مختلف پیرائوں کو ان کو سمجھانے کی کوشت کی جیسے کہ سورہ مریم کے ہم تر یہ واقعہ موجود ہے تفصیلاً وہاں بھی بات آئی ہے اور اس کے بعد لیکن جب آپ نے نامانا اور مانتی ہوئی نظر نہ آئی تو آپ نے کچھ شخت اندال بھی اختیار کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے تو آج ہم بھی یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ پہلے ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم پوری قوم کو محبت اور پیار کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اپنے بڑوں کو محبت اور پیار کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے دین کی طرف ہو اسلام کی طرف ہو آج ہمارے مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے آج جس رنگلی میں ہم آکھڑے ہوئے ہیں اور کوئی رستہ نہیں رہا ایک ہی رستہ رہ گیا ہے کہ ہم سب سے رشتہ توڑ کر غیروں سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ کے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں آج اگر بلوچستان کو بچانا ہے آج اگر بانا وزیرستان کی آگ چھنڈی کرنی ہے آج پوری کام کا غم و غصہ صد کرنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی رستہ رہ گیا ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا لاکھوں انسان میں جس مقصد کے لیے قربانی بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہزارہ علماء سے تو طلبہ شہید ہوتے چلے گئے قربانیاں لگتی چلی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اب ایسی صورت مقدر ہو گئی ہے کہ ہماری اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں رہا اگر بچنے کا راستہ ہے ملک بچانے کا راستہ ہے تو وہ واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں غیروں سے تعلق توڑ لیں ایک اپنے لب سے رشتہ جوڑ لیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهُ جو اللہ سے ایمان لانے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں سب سے رشتہ جو توڑ کر سارے نظاموں اور عیضموں کو چھوڑ کر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر دیا جائے چاہے اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ظاہری طاقت ہو یا نہ ہو دیکھو حضرت عبرانیم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری کے بار سے کوئی طاقت نہیں ہے آج زمینی حقائق کی باتیں کی جاتی ہیں زمینی حقائق ظاہرم کچھ بھی نہیں ہیں تن تنہا کڑے ہوئے قوم کو سمجھایا نمروت سے بات کی اس سے بحث کی وَالِصَّةُ خُسَابْ کو سمجھایا اپنی قوم سے بات چیت کی اور ضرورت پڑی جو تن تنہا کڑے ہوئے اور ان کے بت خانے میں جا کر ان کے بتوں کو تھوڑنے پر تیار ہو گئے ان کے ساتھ کونسے قوت تھی کونسی طاقت تھی کونسی افراجی قوت تھی آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس افراجی قوت نہیں ہے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے ایمان والی طاقت اپنے اندر پیدا کرو ایمانی جرت پیدا کرو ایمانی حوشتہ پیدا کرو یہ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ والے کسی سے نہیں دراکتے وَالَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ کسی کا در ہندہ نہیں ہوتا صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے جب جل میں اللہ کا خوف سمجھ جاتا ہے اللہ کا در سمجھ جاتا ہے تل ساری دنیا کا خوف نکر جایا کرتا ہے سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے اللہ کے علاوہ نمی اللہ سبالک وطہان ہے پران وزید کی اندر یہ جو واقعات بیان کئے ہیں یہ واقعات کسی بھی بیان دیا ہے تاکہ ہمارے لئے سبق ہم سبق سیکھیں عرد ابراہیم علیہ السلام کی سندگی ہمارے لئے نمونہ ہے سارے انبیاء علیہ السلام کی سندگی ہمارے لئے نمونہ ہیں عرد ابراہیم علیہ السلام کے باقے کو اللہ نے اسی لئے بیان کیا ہے فما لقد آتینا ابراہیم رشدہو من قبل وکلنا به عالمین عرد ابراہیم علیہ السلام السلام تعمل اس کو ہدایت سے نمازا اور عمام کے بارے میں علم اتنے والے تھے کہ کیسی صلاحیت رکھتے ہیں ارقان لعبی و قومی ما آغیت سماسیل اللہتی انتم لا آکفون اور انہوں نے اپنے مالک سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا ما آغیت سماسیل اللہتی انتم لا آکفون کہ یہ کیا سور سے بلا رکھی ہے یہ کیا مور سے بلا رکھی ہے جن کے تم مجامر بن بیٹھے ہو کوئی دلیل ہے کہ ان کو کیوں خدا بنا لیا ہے آج بھی جیسے ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اپنے پالنے والے کو چھوڑ کر کائنات کے بہاروں کے بنانے والے اللہ کو چھوڑ کر جس کی زمین پر رہتے ہیں جس کی سزاؤں میں رہتے ہیں جس کی رضاں کو کھاتے ہیں اور جس کے دیر ہوئے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کھاتے اس کا ہیں گن زہروں کے گا رہے ہیں کتنے افسوس کا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا بتاؤں گا یہ جو تم نے غیروں کو خدا بنا رکھا ہے کوئی دلیل